سبجڑھ میڈیکل کر لیتے ہیں تو اس کے فرینڈ بولتا ہے یہ لیلو تو وہ بھی اسی میں چلے جاتے ہیں بینہ کسی پلان کے سب سے پہلے اپنے آپ میں ایک پلان ہونا چاہیے کہ مجھے آگے کرنا کیا ہے میرے انٹرسٹ کس فیلم ہے سب سے آپ کا مین یہی محصد لینا چاہیے کہ میرے انٹرسٹ کس فیلم ہے جیسے کہ آپ اگر میڈیکل فیلم میں جاتے ہیں اس میں بہت اپرچنیٹیز ہیں میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ دوسرے فیلم میں اپرچنیٹیز نہیں ہیں ہر فیلم میں آپ کو سکو ہوئے آپ کو ہیمینیٹیز میں بھی ہے کومرس میں بھی ہے آپ کو اسی طرح میں اگر میڈیکل کی بات کریں ابھی آپ بہت ساروں نے میڈیکل یہاں بھی لیا ہوگا کیونکہ ہمارا کنسپ بنا ہوا ہے میڈیکل میں لے لوں تو میرا فرینڈ بھی لیں میرا رشتہ دار بھی لیں کیونکہ اس کے بعد ٹویل کے بعد ہمارا مائنی چیز ہوتا ہے اگر آپ پلان نہیں کریں سٹریڈیز نہیں بنائے کی مجھے آگے کرنا کیا ہے تو اس کے لئے ایک پلان ہونا چاہیے ایک فوکس ہونا چاہیے اپنے گول پہ اگر میں لے لوں میڈیکل لے لوں تو مجھے نیر کرنا ہے نیر کے بعد مجھے ایک بہت بڑا ڈاکٹر بننا ہے اسی طرح سبجٹ کی بات کریں بھی ہیں سبجٹ میں آپ کے کیا رہتے ہیں فیزکس کیمسٹری بائیولوجی یہ میڈیکل لائن سے نون میڈیکل میں آپ کے کیا رہتے ہیں پی سی ایم بیسٹری بائیولوجی بھی آتا ہے میتھمیٹکس بھی آتا ہے اگر آپ میتھمیٹکس لے تو اس میں آپ کو آئیٹی جائی ایسا ایک انجنیرین فیل سے آپ تو آپ سکریڈیجی ابھی سے بنائے اور آگے فوکس کریں اپنے گول پہ اور اپنے سبجٹ فوکس کریں اور آگے بننے کے کوشش کریں میں زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں ہمارے حبیب اللہ جو کہ آپ کو ٹھیک طرح سے پورا انٹروڈیوز کریں گے سبجٹ کیسے رہنا ہی کیا کرنا ہی اور آگے کیسے بننا ہی اس کے لئے میں حقیب کو دعویٰ کروں ہمارے حقی داری کاریم اللہ علیہ وسلم 9. اسے یہاں کمیائی شامل ہے میں آپ کو اس بات کیا گیا آپ نے یہاں پر چیزیں گے میں آپ کو صرف بتاؤ گا کہاں پہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کن چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں کہاں پہ آپ کو کیا خاص پر چیزیں ملیں گے محنت آپ کا ہوگا جو بھی questions ہوں گے the session will be more interactive ہم interactive رکھیں گے one way process نہیں ہوگا جس میں میں بولتا جاؤں گا جہاں پہ بھی آپ کو question session ہم رکھیں گے last میں جہاں پہ بھی آپ کو doubt ہوتا ہے اس کو no down کیجئے last میں I'll give you time وہاں پہ آپ question raise کیجئے گا right تو start کریں گے ہم start کرنے سے پہلے ایک چیز یاد رکھنا ہے hard work آپ نہیں کرنا ہے hard work کا کوئی substitute نہیں ہے right تو میں نے پی پی ٹی بنایا ہے I'll just explain few things about it and اس کے بعد ہم اس پروسس کو آگے چلیں start کریں گے okay کسی کو پتا ہے career کا مطلب کیا ہوتا ہے anybody what do you mean by career what do you mean by answer کوئی آنسار دینا چاہوگے okay okay چلو ڈا 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 کچھ بھی کریئر آپ چوز کرتے ہو ویلیو آ چوزیں آپ کو دماغ پر چیزیں رکھنے ہیں اس کے بیسیس پر آپ نے چوز کرنا ہے کہ کوئی دفلو نہیں جانا ہے کہ کسی نے لے لیا تو میں بھی لے لوں یہ چیز نہیں کرنا ہے یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو آگے بتاؤں رہا اس کے بیسیس پر آپ نے دیسائید کیا ہے آج کا ٹائم ایسا کامپیٹکشن ہے جہاں پر میرلی پوسرسنگ ہے ڈگری آپ 12th کلاس پارٹ کرتے ہو آپ کو 90% سے that's not going to do anything آپ کے پاس skill ہونا چاہیے you have skill you can do something otherwise 90% لے لو آپ 100% لے لو that's not going to work وہ کام کرنے والا نہیں ہے تو کریئر کو ایک اچھے کریئر کو چوز کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں دھیماک میں رکھنی ہے اور اس کے بار next thing future technologies کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے COVID کا دوران آپ سب نے دیکھا ہے school پورے close تھے اس ٹائم پہ آپ نے study کیا تھا online online میں آپ کے پاس کیا تھا basic چیز کیا چاہیے تھی phone چاہیے تھا laptop چاہیے تھا tablet کچھ بھی and plus internet یہ trending technologies ہے ان کے بارے میں بتاؤں گا جس میں بہت آگے جا کے کافی future بہت اچھا ہونے والا ہے جس میں یہ چیزیں آگے جا کے trend کرنے والا ہے وہ traditional system اب ختم ہو گیا پہلے ہم blackboard میں لکھا کرتے تھے now that blackboard blackboard is gone اب اب smartboard آگیا ہے اس کو ہم کائیسے کریں گے ان چیزوں کے بار میں بتاؤں گا آپ کو science stream میں میں نے تین sections پہ divide کے there are lot and lot of streams which i am not going to able to discuss یہ پورے session بھی لگائیں گے that is not going to enough تو میں نے ان کو تین sections پہ divide کے in which i'll discuss few more important چیزوں کو میں discuss کروں گا science stream میں آپ کے پاس options کیا ہوتے ہیں arts میں اور commerce میں یہاں پہ commerce تو نہیں ہے نا commerce ٹھیک ہے تو science اور arts کو ہم اچھے سے discuss کریں گے commerce کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک اس کے بعد let's start start کرتے ہیں ہم اچھا کوئی مجھے بتائے گا کہ آپ کو career ایک اچھا career choose کرنے کی کیوں ضرورت ہے کیا رگتا ہے آپ کو آپ کا aim ہے مجھے doctor بننا ہے یہ choose کرنے کی ضرورت کیا ہے why do you need to choose such career کی آپ کو aim بنانی کرنے کی ضرورت ہے کیوں مجھے بات بتاؤ آپ جتنے بھی ہے classroom میں room میں سب ایک جیسے ہیں نہیں ہے کس لحاظ میں ہم لوگ الگ ہے دو آنگ تو سب کے پاس دو کان سب کے پاس ایک ناگ سب کے پاس ہے برد ہر کسی کا thinking process الگ ہے کوئی بہت intelligent ہے کوئی بہت hard working ہے کوئی innovative ہے کوئی creative ہے اس basis پہ آپ کی skills بھی vary کرتی ہے تو uniqueness ہم سب میں uniqueness ہم سب ہی چیز کرتے ہیں سب doctor بنتا اور patient ہوتا ہی نہیں ٹھیک ہے uniqueness second thing is ہم ایک بار پیدا ہوتے ہوں اس ہی ایک بار میں جو کرنا ہے وہ کر جانا ہے اگر ہم دیکھیں estimate لگائیں کہ individual انسان اپنی زندگی میں ایک normal انسان کی بات کر رہا ہوں میں چالیس سال کام کرتا ہے consider اگر ایک سٹھ سال کی زندگی جیتا ہے جس میں چالیس سال کام کرتا ہے تو اگر ہم فردر calculate کریں تو estimate کے حساب سے بتاتا ہے 80 to 90 thousand hours کام کرتا ہے کتنا گھنڈ 80 سے 90 ہزار گھنڈ آپ حساب لگاؤ 24 گھنڈ ایک دن کا ہوتا ہے 80 سے 90 گھنڈ آپ کام کر رہے ہوں اب سوچو اور خود سے پوچھو اگر کل کو کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے 80 اور 90 گھنڈ کا کیا کیا میں سو تا رہا کچھ تو ہو گا نا تو that 's why career guidance is very important یہ بہت important ہے اب کیا بننا چاہوگے ڈاکٹر انجینئر یا بیلڈر آپ بسنس من انٹرپرنور جو بھی بننا چاہوگے you have to decide ایک gore ہون چاہوگے ایک aimless بندہ ہوتا ہے nowadays what is happening اب بہت ساری چیزوں کو پکڑتے ہو یہ بھی پکڑھوگے یہ بھی پکڑھوگے آپ excel نہیں گر پاؤگے you have to focus ایک aim بنانا ہے ٹھیک دو بندے ایک کو پتا ہے کہ اس جگہ پہ جانا ہے وہ پہلے پہنچ جائے گا ایک دوسرا بندہ چلتے جا رہا ہے پہ اس کو پتا نہیں ہے کہ he doesn't know about his destination اس کو پتا ہی نہیں سیم اگر آپ لوگوں میں اگزامپل لگایا تو ایک بندہ جس کو پتا ہے کہ میں ڈاکٹر بننا تو میڈیکل لے گا اور اچھے سی سٹاڈی کرے گا اس سیلیبس کو فالو کرے گا پورا روٹین کے ساتھ ساتھ پڑے گا ایک بندہ پڑھتا رہتا ہے بہت مہنت کرتا ہے پتا نہیں رزن know anything کیا کرنا اس پڑھائی کا کوئی کام اس کا ایم کچھ نہیں ہے تو کہیں پہ پہنچے گا نہیں اچھے کریئر کو چوز کرنے سے پہلے آپ کچھ چیزوں کو اپنے دیان میں بہت ضروری سے بٹھانے دیوانک میرے پہلا چیز آپ پہ ایک ایم ہو چاہیے ایک سپیسیفک ٹارگیٹ ہو چاہیے کہ مجھے یہاں پہ پہ مجھے آج سے پانک سال بات یہ چیز کرنی ہے وہ بہت ضروری کیا ہوا پہ آپ ایک سپیسیفک ایم یا ایک گوھر ہو دوسرا چیز انٹریس آپ کنی چیزوں میں انٹریس ہے آپ کھلنے میں انٹریس ہے وہاں پہ بھی excel کرو آپ کو biology میں انٹریس ہے وہ بڑھو آپ کو فیزک میں انٹریس ہے اس کو چھے سپڑھو ٹھیک ہے انٹریس کو بھی آپ نے اپنے دیان میں رکھنے ہے third is education آپ کی education کیا ہے کس background سے آتے ہو آپ کیسے پڑھتے ہو یہ چیز آپ دیان میں رکھنے skill skill مللق کیا آپ کیا کام جانتے ہو for example یہاں پہ electrician کا کام ہوتا ہے فیٹنگ ہوتی ہے electrician اس کا skill ہے وہ جانتا ہے computer آپ سب نے دیکھا ہے mobile phone آپ کے پاس وہ پہ apps آتے ہیں اس کو software developer کہتے ہیں software developer اس skill ہے اگر آپ کو یہ کام آتا ہے تو Excel کر ہو گئے یہ چیز آپ نے بتا کرنا ہے کہ مجھے چیز آتی ہے اچھے سے دیکھنا دیکھو یہ چیزیں تو میں نے بتا دیا کہ آپ کو goal کو دیکھنا آپ کے aims کو دیکھنا آپ کے vision کو دیکھنا آپ کے interest کو along with that three four things is very important patient آپ کو دیکھنا ہے کس چیز میں آپ شددت سے کام کرتے ہو مطلب الگ طریقی کی activities ہوتا ہے کچھ طریقے کا activities دیا جاتا تو تو آپ اپنے passion کے حساب سے دیکھتے کچھ چیزوں میں بہت interest سے کام دیتے ہو کچھ چیزوں میں آپ interest نہیں ہوتا تو آپ کو دیکھنا ہے کہ انجینیرنگ میں بہت interest ہے جیسے buildings بانتا ہے تو اس structuring ہوتا ہے اس کو architecture کہتے ہیں اس کو کائی سے بنانا ہے اس کو civil تیجر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کے time میں کون سبجیکٹ سائز ہے چھو ٹرین پہ چل رہا آگے 10 years میں کیا ہوگا اس سبجیکٹ کا فیوچر کیا ہوگا اس چیز کو دیکھیں 5G کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا 5G کیا ہوتا 5G کندرام سن کے آپ کیا لگتے آپ کے فون میں تو آتا ہوگا ہے 5G دکھاتا ہوگا دکھاتا یقین کیا ہوتا آپ پہلے 4G بھی دیکھا ہے 4G نو دیکھا یقین تو کیا فرق دکھا آپ 4G اور 5G کیا ہے سپید پلیس ہوتی اس میں لیٹنسی نام کی چیز ہوتی ہے لیٹنسی ملت جیسے آپ کمیونکیشن کرتے ہو یہاں سے فون لگاتے ہو تو وہاں سے آنسر آتا ہے اس کمیونکیشن میں جلگی سے جلگی ہونے لیٹنسی اس ٹائم کو کم کرنے کو ہم لیٹنسی کہتا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے اور ایک تیسلا کا نام سنا ہے تیسلا سنا کسی نے ایلن ماسک کا نام سنا کسی نے ہاں ایلن ماسک ایک انٹرپرنور ہے نا اس نے کون سا یہ چیز ڈیویلپ کیا تیسلا کار ڈیویلپ کیا تیس بیس آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہاں پہ ڈرائیویر کی ضرورت نہیں وہ انسان کی طرح کام کرتا ہے اس میں آئی سی پروگرامنگ کی گئی ہے کہ ہم ڈیریکشن دے وہ خود چلتا جائے گا اب سوچو ہمیں کس لیویل کی کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارا سارا کام مشین لے رہا اب چیٹ جی پی نام سنا آپ لوگ نہیں چیٹ جی پی دیکھ لینا وہاں پہ آپ اس کو بول دوگے مجھے یہ کوئیشن نہیں آرہا ہے اس کوئیشن کا آنسر لکھو ترانت دو سیکنڈ میں آپ کو آنسر دے دے اب وہ چیٹ جی پی آپ کیا ضرورت ہے ضرورت بٹ اس کو ڈیویلپ کس نے کیا ہی ہی ہمیں اپنی لیویل کو بڑھانا ہے تب جا کے ہم اس لیویل تک پہنچ سکتے کمپیٹ کر سکتے بنایا انسان نہیں ہے اس لیویل کا ہمیں اپنے اپنے کمپیٹیشن پیدا کرنی ہے تیسری چیز آپ کی آپ کی ability آپ کیا کر سکتے اور آپ میں کیا گیا سکلز یہ ہونے والا ہے ان چیزوں میں آپ کی scope بڑھنے مجھے 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 ڈیجیٹل ورد پورا ٹرانس فورا ٹرانس ٹرانس ہم ٹرانس 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 اس ٹرانس بہت آپ کی اس کو بچانہ ٹرانس 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 پورا ٹرانس ٹرانس یہاں پہ اپنے ایڈ میں چلنے لگے گا اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کمپیوٹر تو آپ کو خود کو سوچو کہ آپ نے اس لیول پہ جانا ہے ہمارا کیا کام ہم یہی کام کر رہے ہیں تو کمپیوٹر یا ماشینز وہ کام کر رہے ہیں ہمارا تو ہماری کیا ضرورت ہے ایفیشنسیز کے فاسٹ ہے ہم سے جللی کام کر سکتا ہے اتنا زیادہ نخرے نہیں ہیں ہماری طرح اون کرو پاور اون کرو وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو اس لیول کا کمپیوٹرشن ہمیں کرنا ہے ان چیزوں کے بارے میں آپ نے سکل سیکوائر کرنا ہے اور آگے جا کے آپ کا فیوچر اچھا بن سکتا ہے جیسے جی آئیس میرا فیل ہے جہاں پہ میں ریسرچ کر رہا ہوں میرے جوگرافی ہے اور میں یہ ٹرانس ہمالین ریجن کارگل لڈاک کے اوپر کام کر رہا ہوں جس میں میں گلیشر لیگز کے بارے میں بات کر رہا ہوں گلیشر لیگز کتنے ہنچائی پہ ہوتا ہے بہت ہائی مانٹینیس ایریا پہ ہوتا ہے جہاں پہ فلس یہ ایکسیسیبل نہیں ہوتا یومن بینگز ہوں نوٹ ایکسیسیبل کی وہ اس ہائٹ تک جا سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کمپیوٹر میں ایک اپ ہوتا ہے جس کے تھوہ سیٹلائٹ ایمیجریز لیتے ہیں وہاں سے ایک نورمل یومن بینگ جہاں پہ نہیں جا سکتا اس چیز کی بھی میں سٹڈی کر کے یہاں پہ بتا سکتا ہوں یہاں پہ بیٹے بیٹے میں یہاں سے ہائر سکنری سے وہاں پہ جامعہ مسجد تک کتنا ڈسٹنس ہے وہ میں پتا کر سکتا ہوں یہاں پہ بیٹے بیٹے ہیں ان ساری چیزیں یہ چو چیزیں ہیں یہ آگے جا کے ٹرینڈ کرنے والے ہیں یہ ایسے ٹیکنالوجی سے جس میں اچھا فیوچر بن سکتا ہے تو آپ کو آتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس میں میرا انٹرسٹ ہے تو آپ کو کیا کرنا ان چیزوں کے بارے میں سرچ کرنا ہاں سٹارٹ کرنا ہے وہ ایسے آج کے ٹائپ ہے انڈرائیڈ فون everybody has انڈرائیڈ فون ہاں کسی کے پاس ہے انٹرنیٹ ہے 5G 4G everything is with you ہے کی نہیں ٹھیک اس کے بارے اور ایک چیز یہاں پہ میں نے کیا بولا ڈرون ابھی اگزامپل دیتا ہوں رشیا یوکرین کا وار ہو رہا ہے زندہ بھی اندو کیا آپ فرق پڑتا ہے ہمیں ہو رہا ہے ادھر وار یہاں پہ کیا فرق پڑھنے والے اس کے بارے میں کیوں ہم اتنا ہو اتنا ہو کہ کیوں پڑھتے یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے کیسے ہونا چاہیے کوئی آئیڈیا ہے کسی کو جس دنیا میں ہم رہے رہے نا اس کو ہم بولتے ہیں آج global world globe نہیں ہے آج کل کے ٹائم میں ماشین کمپیوٹر انٹرنیٹ نے ورلڈ کو ایسا بنایا ہے اتنا بنا دیا ہے within fraction of second یہاں سے u.s آپ کنیکٹ ہوتے وہ u.s سے یہاں آپ کنیکٹ ہوتے رشیا یکرین کا وار ہو رہا ہے انڈیا جتنے بھی ویپنز جیسے ٹینک آٹلریز جو بھی چیزیں لاتے ہیں رشیا سے ایمپورٹ کرتا ہے مان لوگ کل ہم رشیا کو سپورٹ نہیں کریں یکرین کی خلافز یکرین کو سپورٹ کرنے لگے رشیا ہمارا سپلائی بند کر دے گا کرے گا کی نہیں تو اس لئے ہمیں ان چیزوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے اس لئے گاؤگمنٹ آف انڈیا کیا کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر اور زیادہ ایرونوٹکس میں سپیس اور سکڑیز کر رہے ہیں تاکہ ہم ان چیزوں کے بارے میں خود ساری چیزیں بنائیں آپ کے پاس GPS ہیں کہیں بھی آپ جاتے ہو تو کوئی جگہ نہیں پتا چلتا ہے تو آپ جلدی جلدی میں پہ لگا گوگل میں تو ہوں گوگل میں تو ہوں وہ کیوں لگاتے ہیں وہ کس کا ہے لیکن وہ انڈیا کا نہیں ہے وہ یو ایس نے بنایا ہے وہ تھرو آؤٹ ورلڈ چلتا ہے انہوں نے پہلے سے بنایا ہے اب انڈیا کا ہے اپنے پاس جس کو ہم نیمک بولتا ہے جس کا رینج بہت چھوٹا ہے جو سکسٹین کلومیٹر کی رینج میں چلتا ہے وہ چلتا نہیں اتنا ہمارے فون میں آتا ہے گوگل میں پہلے سے انسٹال ہوتا ہے وہ نیمک کیوں نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ انڈیا کا ہی ہے ہونا تو فون میں وہ ہی ہونا چاہیے لیکن اس کا رینج نہیں ہے اب کیا کر رہے ہیں اب جب یہ چیزیں بڑھیں گے کوئی ہمیں فورس نہیں نہیں کر سکتے یہ سب ہے فیوچر کے بارے میں ان چیزوں میں کوئی بھی چیز آپ کو لگتا ہے اس کے بارے میں میں نے بتا کرنا ہے جس نوٹ ڈاؤں آپ کے فاس کون ہے اس کے پاس سرچ کرنا سٹارٹ کرو تھوڑا تھوڑا پڑھنا سٹارٹ کرو آپ کو آگے آگے پتا چلا کس میں کو کوئی کوششن اس کے بارے میں ٹھیک نیکس آتے ہیں میں این چیز کے اوپر یہ کہیں سب ڈیلیما میں رہتے ہیں ٹھیک پاس کرنے کے بعد میڈیکل لوں نون میڈیکل لوں لوں بہت ساری ہنڈرٹ ہنڈریٹ بہت سارے ڈسکس نہیں کر پا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا سائنس میں کیا فیلڈ ہے مین میں فیلڈ اور فردر بھی فیلڈ ہے اس کے الاوہ بھی ہو سکتا ہے بہت سارے ہیں جو میں اس میں اکار پرےٹ نہیں کرتا ہوں بہت زیادہ اپنے تک ایک لارت آف ٹائم ٹھیک ہے تو لیسے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک سائنس ہوتا ہے ایک آرٹس ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کامس اور ڈپلوما ڈگریز ہوتا ہے ہمارے پاس ڈپلوما ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی جیسے ہی آپ ٹینتھ پاس کرتے ہو آپ کے پاس دو اپشنز ہوتے ہیں یا جو آپ ٹینتھ پاس کرویا تو آپ جب کے لئے چلے جاؤ جب کے لئے آئیسے تو ملنے والا ہے نہیں میں ہندرد پرسنٹ لے کے آئے وہ لوگ میں ٹینتھ کے دگری کچھ نہیں ملنے والا آپ کے پاس کوئی سکل ہونا چاہیے کوئی نئی چیز جو آپ جانتا ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر کیوز کرتے ہو تو آپ کو ایکسل آتا ہوتا ہے تو آپ ڈڈا ٹینتھ ری آرٹس کے لئے کلائے کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس ڈپلوما ہوتے ہیں پولی ٹیکنک کی تین یار کی ڈپلوما ہوتی ہے انجینئرین کے اس میں جو سیکنڈ ڈیور اف انجینئر بنا جاتا ہے جس میں ہمارے پاس الیکٹریکل سیبل بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اور 3 ڈپلوما ہوتی ہے ٹھیک ہے آئی ٹی آئی کورسز کر سکتے ہیں بہت سارے ہمارے لوگوں نے کیا ہے جیسے پلمبر کا کام ہوتا ہے ڈیور ایک سکل ہوتا بھوٹا کام کچھ نہیں ہوتا ایک سکل ہے جب یہ آپ جانتے ہو ڈیماند سپلائی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے کوئی چیز مہنگا کیوں ہوتا ہے جیسے ٹماٹر آج کے ٹائم میں 80 روپیگہ بک رہے ہیں کیوں بک رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ نہیں ہے سپلائی کام ہے جتنا چاہیے اتنا نہیں اور لوگ چاہتے ہیں اس چیز کی ڈیماند زیادہ ہے جس چیز کی ڈیماند ہے اس چیز میں اگر آپ سپلائی دو گے تو آپ کی وہ چیز اچھی چلے گی اب جو چیز آپ نے بلک میں رکھا ہے کوئی سپلائی ہے نہیں تو آپ کو کیا کہا اس کی ڈیماند ہوئے گی نہیں تو یہ چیز ہے دوسرا ابھی ابھی ہم بولتے ہیں کہ لادک سکوٹ ہے چچی نینا 10th پاس ہوں مارکشن ہوں 10th پاس ہونا چاہیے بٹو جرنل ڈیوٹی کے لئے ایک ٹیکنیشن والا ہوتا ہے ملیٹری میں 12 پاس ہونا چاہیے ٹھیک ہے بٹو جو اگنیویر کا سسٹم بنایا ہے جس میں آپ کی ریکروڈمنٹ پروسس پورا ہلک ہے وہ آپ جا سکتے ہو 10th پاس ہونا چاہیے ملیمم 45% آپ کی منی چاہیے اور دوسرا ادھر سٹی لیول اور نیشنل لیول کے ایگزامنیشن ہوتا ہے جو ایسیسی ایک کنڈکٹ کرتا ہے باقی سٹی لیول پہ ابھی کنڈکٹ کرتا ہے ٹیک ہے یہ چیزیں ہیں بیسٹ اوپشن میرے اساتھ سے کیا ہے آپ یہ چیز چھوڑو اگر آپ کے پاس کوئی کمپلشن نہیں ہے آپ کے ہاں گھر پہ کوئی اتنا کمپلشن نہیں ہے کہ آپ آگے نہیں پڑھ سکتے کوئی ہوتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کمپلشن ہے وہ ہے نہیں ہمارے ہاں اتنا ٹیک ہے کمپلشن نہیں ہے تو آپ اس چیز کو چھوڑو یہاں پہ جاؤ فیوچر سٹڈیز کے لئے یہاں سے آپ اس کو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے واسٹ ہو جاتا ہے ٹیک ہے اب جب انٹرمیڈیٹ میں جاؤ گے آپ 11-12 پڑھو گے 11-12 پڑھنے کے بعد آپ 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 پہلے میں سٹارٹ کروں گا سائن سے ٹھیک ہے سائنس میں آپشن ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا نیو ایڈکیشن پولیسی 2020 کر کے 11 میں ارمیشن لیا ہے یہ چیز اب یہاں پہ چال ہو ہوا ہے کہ نہیں پتا نہیں یسے آپ سائنس لیتے ہو ہارڈ سپریشن ملک جیسے آرٹس والا آرٹس مہیں رہے گا سائنس والا سائنس مہیں رہے گا میڈکل والا میڈکل میں یہ چیز آپ گورنمنٹ آسدہ ایسدہ اس چیز کو ختم کر دیا اس کو نیوٹرلائز کر دیا there is no hard separation آپ آرٹس کا ہوتے ہوئے کوئی میڈکل کا سبجک لے سکتے ہو آپ اس ہائر سیکنڈری کا ہوتے ہوئے دوسرے ہائر سیکنڈری میں ایڈمیشن لے سکتے ہو یہی کولیج لیول سے سٹارٹ ہو رہا ہے کولیج میں اگر آپ کو تین چار کولیجیں جس میں آپ کی پسند کی ڈگری ہوتی ہے تو آپ جس کولیج میں ایڈمیشن لیا ہے اور اس کے علاوہ دوسرے کولیج میں دو کولیج میں انجینئرنگ کے ساتھ آپ دوکٹر کی بھی کرس اب اب میں ہیں میں 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 سبجکتے ہیں ٹھیک ہے اور ٹیسری چیز پی سی ایم میٹس آپ لوگیں اس کو ہم نار میٹ پولتے ہیں نا وہ چیز جس میں انگلیش ہوگا لائنگوش ہوگا ایک اوپشنل سبجکت ہوگا یہاں پہ دیکھو اس نیو اوپشنل سبجکت کی جگہ پہ آپ فلسفی سائیکولوجی سوشیولوجی ہسٹری ایک اکنومکس لے سکتے ہو جو آرز کے سبجکتے ہیں یہ چیز ختم ہوگی آپ میڈیکل کا ہوتے ہوئے آپ سائنس کا ہوتے ہوئے بھی آرز کا سبجکت لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹیسرا پی سی بھی انگلیش لائنگوش اوپشنل سبجکت جو بھی آپ لینا چاہو لے سکتے ہو سمجھا ہے چیز چیز آپ کو پتا ہے آپ اپنے ویشن بھی لے چکے ہو ٹیانچ والوں کے لئے بہت امپورٹن ہے یہ چیز کنسیڈل کرنے ہیں ٹھیک ہے اب آگے جو اب میں بتاؤں گا پی سیم کومبینیشن کے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں جو میں اس میں انکلوڈ نہیں کر پاؤں گو اس کو دیٹیل میں ایکسپلین کرنے لگوں گو تو شاید دو دن لگ جائے ٹھیک ہے میں میں چیزیں میں بتاؤں گا پی سیم جس کے پاس فیزیکس ہے کیمیسٹری ہے اور ماتھ ہے اس کمبینیشن میں آپ کیا کر سکتے ہو سب سے پہلے آپ انجنیرنگ میں جا سکتے ہو اینجنیرنگ نیشنیرنگ پر بھی ہو سکتے ہو رویڈ میں بتاؤں گو تلى کےFor zmv عی tendededreICO اس کے پاس ت fight مجھے دیماند میں ہیں وہ چیز، سوفٹر انجینئرنگ آپ کو سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ انجینئرنگ آپ کے پاس ایک option آتا ہے، اچھا بیچلرس ان ارکیٹیکچر کر سکتے ہو، بیٹے، آرکیٹیکچر میں جیسے وہ ڈیزائن نہیں دیتے ہے، ڈیزائن تقلیر انداریس آگے را یہ ساری چیزیں آپ آپ کو سکتے ہو، اس طرح، اچھا اس طرح فورنسک سائنس، جیسے آپ نے ایک CID دیکھا ہے ڈکٹر سانو کے ایک آگے آتا ہے وہ چیز جہاں میں فارنسک سائنس ہوتے ہیں جہاں پہ دینے فنگر پرنٹنگ یہ ساری چیزوں کی سٹڈی ہوتے ہیں وہ چیز آپ کر سکتے ہیں فارنسک سائنس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں اچھا ایک قویشن آیا تھا جس کے بارے میں میں اچھے سا اگر پائلٹ بننا چاہتے ہو پائلٹ بننا چاہتے ہو کمرشل پائلٹ ہوتا ہے کمرشل پائلٹ ہوتا ہے کمرشل پائلٹ جو آپ پرائیوٹ کمپنی میں کام کرو گے ٹھیک نارمل پائلٹ کے لئے بھی یہ چیزیں ایمپورٹن ہیں میلز ہونا چاہیے جہاں پہ آپ سپیس کے بارے میں کیا کرو گے سٹڈی کرو گے ٹھیک ہے اچھا ایڈیشن انڈسٹری جیسے ایرپلین وغیرہ نہیں بلتے ہمارے ڈرونز ہوگے آپ اس انڈسٹری میں آپ کام کر سکتے ہو انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آپ بی ایسی کر سکتے ہو نارمل بیچلرز کر سکتے ہو اس کے بعد ہم ماسٹرز بھی بھی جا سکتے ہیں کمپیوٹر اپلکیشن دیکھو سائنس ہے بر کمپیوٹر اپلکیشن بھی آپ کر سکتے ہو تیسری چیز ہوتل مینجمنٹ آپ ہوتل مینجمنٹ سے آپ چیز سمجھ آتا ہے پٹولیانر بچیں ہوتل مینجمنٹ بہت بڑی چیز ہے ہوتل مینجمنٹ بہت بڑی چیز ہے آپ فائی سٹار ہوتل میں جاؤ جہاں پہ آپ ایک مینجر کو دیکھو کہ اس کی سیلری تین چار لاکھ میں ہوتی ہے پور فائیڈ لائٹس میں ہم تو جیسے بولتے ہیں باور جی زمز بخانو حضر ہے نارمن میں ہم نکال دیتے ہیں وہ ایک پارٹیکلر شیف کی جس کے پاس ڈیزگنیشن ہوتی وہ ڈگری ہوتی اس کی لاکھوں کروڑوں میں کامائی ہو اور اپنیشن کو بہت پاک نہیں ہوتی کمکلیٹ کرے گئے بہت پاک نہیں ہے اب اس کے بعد آپ جوگ کے لیے جا سکتے ہو جہاں پر آپ کلس پلس اگر آپ جاری ایل کردے تو جاری ایل کردے ہو جاری ایل کردے ہو جاری ایل کردے ہو جہاں پر آپ کو فیلشپ انچتے ہیں جہاں ورنان سہیڈ بہت سیادہ پرängنٹ سٹوڈنٹ پرے سوڈنٹ کہیں نیکس ہمیں آنکھیں کہ آگے آگے ہمارے پولیسی کیا بنی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس کے بعد مجھے چیز میں تو آپ جانے سکتے ہو بی ایسی آپ نے کیا ماسٹرز کیا پی ایج لی کیا ایم فلانک کی ایک ڈگری ہوتی تھی جو آج نیو ایڈکیشن پولیسی نے اس کو کیا کیا سکراب کیا ہے ٹھیک ہے اب آج ہو کسی نے بولا کہ ایئر فورس میں کیسے جا سکتے ہیں ٹویلت آپ نے پاس کیا ٹویلت ایئر فورس کے بعد ایک انٹرنس اگزام ہوتا ہے جو کون کنڈکٹ کرتا ہے نیو ڈیے ڈیفنس اکیڈمی نیشنل ڈیفنس اکیڈمی اب ہمارے پاس ایر فورس میں ڈیفنس میں تین ڈیفنسس ہیں ہمارے پاس آرمی نیوی اور ایر فورس این تینوں چیزوں میں ہم کر سکتے ہیں انٹرنس آپ کو کلیر کرنا آہر انٹرنس کرنے کے بعد این چیزوں میں آپ جا سکتے ہو یہاں بھی جیسے لیکن اس کے لئے ہے کہ 12 کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ڈی اے کا انٹرنس کلیر کرنا ہے اور اس کے لئے میٹس ہونا ہمارے 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 سٹوڈنٹ کیا کرتا ہے آفٹر پاسنگ ڈی اے ٹویلتھ ایکسامنیشن لڈاک سکوٹ اچھا چیز ہے چھوٹو لے لڈاک سکوٹ آگے دکھو یہاں پہ آخر آپ نے ڈی اے اور ہمارے پاس تو ایک بہت بڑا ایٹوانٹیشن جنرل میں کمپیٹ کرنے لگو گے تو ہمارے بات سفید ہو جائیں گے اس میں ہمیں 20-20 مارکس کا ملتا ہے اگر کسی کا ہنڈرڈ میں کٹ آف ہوتا ہے تو ہمارے ایٹی میں ہوتا ہے اگر ہم پڑھنے میں آئے اچھے سے پڑھنے میں آئے تو ہم آرام سی اس چیز کو کلیر کر سکتے ہیں اس کے لئے ڈیڈیکیشن کی ہارڈ بورک کی پیشن کی ضرورت ہے چونکہ ہمارے پڑھنے میں آپ کیسے جا سکتے ہیں آپ کیس کے بارے میں میں نے آپ کو آئیڈیا دیا کی یہ کیسے ہوتا ہے اب آپ کا انٹریسٹ ہے آپ خود جا کے سرچ کرو گے کیسے پڑھنا چاہیے کہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ آپ آگے سے پڑھ سکتے ہیں میں چیز ہوتا ہے کسی بھی چیز کو پڑھنے سے پہلے سیلیبس نام کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ ایسے نہیں دیا جاتا ہے وہ ایسے ہی اس سیلیبس وہ ایک فریم ورک ہے راستہ بناتا ہے اس راستے کتھ رو آپ کو جانا ہے اس سے باہر ہٹ کے جائے گا تو آپ اس کو وہاں پر کوٹ میں دے سکتے ہو کہ یہ کیسے دیا اس کو آپ کوششن کر سکتے ہو بات اکر آپ کو یہ بھی نہیں پتا سیلیبس کے بینے مجھے وہاں پہنچنا ہے کام نہیں کرو گیا ہمارے جنرل کنسپشن ہے کسمت ہے کسمت میں اللہ بھی اسی کے مدد کرتا ہے god helps those who helps themselves خود کے اگر آپ مدد کرنا start کرو گے تو اوپر والا بھی آپ کے مدد کرو یہ ضرور کرے گا لکھ پہ نہیں ہوتا لکھ ہوتا ہے جب بہت لیکن آپ اتنا محنت کرو کہ آپ اپنے لکھ کو بھی transform کر سکتے ہو اس کو change کر سکتے ہو سائنس ہے یہ پی سیم کاؤنیشن پی سیمی کاؤنیشن پی سیمی کاؤنیشن پی سیمی کاؤنیشن پی سیمی کاؤنیشن بیاقت ہے نیٹ کا بھی اس میں اچھے سیمی کرے گا اگر آپ پی سیمی کو براوڈلی ڈیوائیڈ جس میں آپ پلکل جیسے ہمارے پاس ڈینڈل کا ڈینڈل کا ڈینڈل کا ڈینڈ 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 ڈین 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 گارری سب برابر ہر کسی دیماند الگ ہے تو اس کامپیٹیشن بڑھ جاتی ہے بیچلرز میں آپ کر سکتا ہو جب لائے آرٹس کر سکتے ہیں بیچلر آنرز 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 میں بی اے میںاں فرح ہے ایک سبجکس کو زرگوہ بھی بھی بیٹیو کیسی اجوکیشن لیا تو سرپ ایجوکیشن کو پڑھ گیا کہ ایک اکناومی پڑھو بی اے میں ہوسکتے ہوگا ہے آپ کے پاس مل جائیں گے اور اس کے پاس جب آپ مرس میں جاؤ گے مارس پر آپ کی پاس آپ کس بڑھ جاتے جاؤ گے آپ آپ کو کس دیکھ بھی میرے ہ ہوں پھر اس کے بعد آپ کے اپنے کر دیا بی اے کیا اس کے بعد میں کیا نڈر کے رسرٹ کے لیے گیا نہیں گیا تو آپ کیسے پرائیویٹ کمپنی اپنیس میں آپ کی ایک نومکس سبجکٹ ہے ایک نومکس میں آپ نے ایکسل کیا پرائیوٹ کمپنیز آپ کو ہائر کرتے ہیں ایک نومکس کا کام کیا ہوتا ہے جیسے بجڑ ہوں گی نا ہمارے پاس بجڑ ہوتا ہے کس سیکشن میں کتنا پیسا جائے گا ایجوکیشن میں کتنا پیسا جائے گا کون سی چیزیں سستی ہوگی کون سی چیزیں مہنگی ہوگی وہ ایک نومکس ہی تو ڈیسائیڈ کرتا ہے Ahhh اور تو ہمارے پاس ہوتی ایک ہوتی ہے ہمارے پاس performing arts ایک ہوتی ہمارے پاس visual arts performing arts پر کیا سمجھتے ہوا جہاں پہ آپ perform کرتے ہیں dance perform کرنا ہوگا singing perform کرنا ہوگا اس میں آپ کر سکتے ہیں آپ اس کو کر کے کیا کروں گے آپ آگے پڑھا بھی سکتے ہو وہ کہیں جیسے ہمارے پاس کوئی event ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ functions کر سکتے ہو perform کر سکتے ہو یہ ذہنی چیزیں ہوگے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس visual arts ہوتے ہیں جو دیکھ کے ہم ہو کرتے ہیں painting کو آپ کی painting میں interest ہے تو آپ fine arts میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس bb a bmc business application bgmc یہ سب سے آج کے ٹائم ہے which is in trending right now journalism and mass communication یایسے آپ کو news یا کوئی blog لکھنا بہت stories لکھنا آتا ہے کسی particular incident کے بارے میں تو وہ چیزیں آپ bgmc اگر آپ کرو گے تو اس میں آپ کو news anchor نہیں ہوتے ان ساری چیزوں میں آپ excel کر سکتے ہو کمپیٹر application کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے اور ہمارے پاس b a l l b integrated course ہے اب آپ lawyer بننا چاہو گے تو b a l l b کر سکتے ہو integrated course ہے یہ اس میں ہمارے پاس آپ lawyer بن سکتے ہو lawyer کے لئے آپ کو clear examination clear کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے clear examination ہوتا ہے اس کے بعد آپ judge بنتے ہو آپ جب lawyer کے experience ہو جاتے 5 years 10 years supreme court کے لئے 5 years judge of high court کے لئے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہو جائے اور آپ prosecutor بھی بن سکتے ہو باقی private companies بھی آپ کو hire کرتے ہیں اس کے بعد diploma courses ہوتے ہیں ہمارے پاس fashion designing کر سکتے ہو آپ پتہ ہے نا fashion designing کے بارے میں تو سب کو information ہوگا fashion designing ٹھیک اچھا اس کے بعد digital marketing digital marketing میں آج کے آج کی تائم میں آپ نے سنا ہوگا کوئی بھی اگر آپ اپ لیتے ہو جیسے بھائی جوس ہو گیا جیسے physics والا ہو گیا کوئی بھی بندہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے جب بھی آپ اپ کو ڈانلوڈ کرو next one and half hour میں آپ کو call آتا ہے sir do you need any course آپ کسی چیز میں interest رکھتے ہو that is digital marketer وہ market کراتا ہے اپنی چیزوں کی products یہ digital marketer کا کام ہے اس کے بعد آپ graphic designing gaming و میں نہیں دیکھا ہوگا آپ نے اس میں graphics ہوتی ہے یہ چیزیں آپ کس آٹس میں بھی بہت سارا scope یہ میں نے limited رکھا ہے بہت سارا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں اس کے بعد اگر آپ commerce میں روک ہوئے تو یہاں پہ commerce نہیں ہے but still i'll talk about it اس میں ہمارے پاس ہوتا ہے become جو ہم نے بی اے بولا بی اے سی بولا سب ایک جیسے equivalent degree but الگ الگ field ہیں ٹھیک ہے become business application میں آپ پڑھتے ہو computer application banking میں جا سکتے ہو آپ جیسے ہی بیچلرز یہاں پہ commerce کرتے ہو یا آپ وہاں پہ بی اے سی with maths کرتے ہو تو آپ banking میں جا سکتے ہو پی اوہ بینک پی اوہ بینک ٹلک اس کے لئے آپ کو basic qualification بی اے سی with maths یا بھی کام چاہیے اس کے بعد آپ banking جا سکتے ہو ٹھیک ہے پلس آپ کے پاس professional courses ہوتا ہے company secretary کرتے ہوتا ہے دوسرا chartered accountant یہ تو بہت top notch examination اور اس کو اگر clear کرتے ہو تو وہ ہے تکڑا profession مانا جاتا ہے جس میں آپ private اس ویلے اپنا company آپ چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہیں باقی ہو گیا thank you اگر کوئی question ہے تو آپ پوچ سکتے ہیں کچھ سمجھ میں ہے آپ کو you got anything you gained anything کچھ پتا چلا یا کوئی ایسری میں یہاں بولتا ہے